بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویریابلز کا پارٹ 3 ہے کیا پھر سے ویریابلز مجھے فتح آپ یہی کہیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں بس تھوڑا سے صبر کریں یہ ابتدائی لیسنز ہیں ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ بعد کے لیسنز کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ ایک بہترین کمپیوٹر پروگرامر بنیں سی ایک بہت بڑی لینگویج ہے یہ بہت پاورفل ہے اس میں آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں جو کچھ آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں وہ سب گیمز، سوفٹوئرز، آپریٹنگ سسٹمز وائرسز، ڈرائیورز لیکن یہ سب تب ہی ہوگا جب آپ ابتدائی لیسنز کو اچھی طرح سے سیکھ لیں جو جو آپ سیکھتے جائیں گے آپ پہلے سے زیادہ اچھے ہوتے جائیں گے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کانسٹینٹ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں کانسٹینٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے یہ ایک ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کی ویلیو اب ایک مرتبہ دینے کے بعد دوبارہ تبدیل نہیں کر سکتے اس لئے اسے ریڈ اونلی ویریبل بھی کہتے ہیں اس کی اپنی کوئی ٹائپ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ دوسرے ڈیٹا ٹائپ کو کانسٹینٹ ڈیٹا ٹائپ میں تبدیل کرتا ہے مثلا مثلا اس کو ڈیکلیئر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کانسٹ کانسٹیٹ کا شارٹ کٹ ہے اس کے بعد اس ویریبل کی ٹائپ جس کو ہم کانسٹینٹ ویریبل بنانا جاتے ہیں جیسے انٹ ہو گیا یا پھر فلوٹ ہو گیا یا پھر چار ہو گیا جو بھی اور اس کے بعد ویریبل کا نام ویلیو جیسے نام ہو گیا اس کے بعد اس کے جو ویلیو ہم ایسائن کرنا چاہتے ہو اچھے ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جب کانسٹینٹ کسی ویریبل کو کانسٹینٹ بنانا ہو اور جب اسے ڈیکلیئر کرنا ہو تو اسی وقت آپ اس کو ویلیو بھی ایسائن کریں گے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ اس کو دوبارہ سے ویلیو پھر ایسائن نہیں کر سکیں گے اور وہ پروگرام آپ کو ایرر دے گا میں آپ کو ایگزیمپل کے ذریعے بتاتا ہوں مثلاً یہ پروگرام میں نے کھول لیا ہے تاکہ مجھے سب دوبارہ نہ لکھنا پڑے ایک لیئر سکرین اور پرینٹ ایف آپ نیو کر لیں یعنی آلٹ ایفو فائل مینیو پہ جانے کیلئے اس کے بعد نیو پہ کرسر کو لے آئے اور اس کے بعد انٹر پریس کر دیں انچان سب سے پہلے اس کی ٹائپ اس کے بعد ویریبل کی ٹائپ اس کے بعد ویلیو مطلب اس کا نام اس کے بعد اس کو ویلیو آسائن جو کرنا چاہتے ہیں اب اس کو پرینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی ویریبل کے رولز استعمال کرنے ہوں گے جس ویریبل کو آپ نے کانسٹ ویریبل کی طور پر ڈکلیئر کیا ہے مثلاً میں نے یہاں انٹ ویریبل کو کانسٹ ویریبل کی طور پر ڈکلیئر کی اس لیے میں یہاں انٹ کے رول استعمال کروں گا یعنی پرسنٹیج ڈی ڈبل کورس کے بعد کاما اس کے بعد ویریبل کا حوالہ یعنی اس کا نام دینا ہے کنٹرول ایف نائن رن کرتے ہیں اور دوسرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس میں جب آپ اس کو ڈکلیئر کریں تب ہی آپ کو اس کو انیشلائز کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ایرر دے گا جیسے میں اس کو بعد میں انیشلائز کرتا ہوں ویلیو ایز ایپول ٹوینٹی اب رن کرتے ہیں دیکھیں ایرر آیا ہے انٹرول پریس کریں ایف سکس ڈی بگ مجھ سے باہر نکلنے کے لیے دیکھیں ایرر آیا ہے فنکشن مین ایرر لائن فائف پر آیا ہے تو یہ لائن فائف ہے یہاں دیکھیں لائن فائف کالم ایٹ میں اوپر جاتا ہوں یہ لائن فور ہو گئی یہ لائن تھری کالم وہی ایٹ ہے کیونکہ وہ ایک ہی میں اوپر اس کو لے جا رہا ہوں ایک ہی کالم میں ابھی دیکھیں لائن تھری ہے کالم ون ہے تو اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کی ویلیو ٹوینٹی کنٹرول ایپ نائن رن کرتے ہیں دیکھیں پلوگرام ٹھیک آگئی ہے کانسٹنٹ ویریابل کانسٹنٹ ویریابل انہوں ویلیوز کے لیے بہترین ہیں جو کہ جنہیں آپ بعد میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں آپ کو خطر ہوا کہ یہ کہیں تبدیل نہ ہو جائے غلطی سے جیسے کسی مستقل قیمت جیسے کوئی مستقل قیمت جیسے پائی تو اس کی لیے آپ کانسٹنٹ یوز کریں اسے میں یوز کرتا ہوں فلوٹ پائی اس اکل ٹھیک پوائنٹ ٹھیک پوائنٹ وان فور یہی اس کی ویلیو ہے تو ایسے ویریابل کے لیے آپ کانسٹنٹ ٹائپ یوز کریں تو یہ تھا کانسٹنٹ کا انٹرودیکشن اب میں آپ کو ویریابلز کو اچھا ایک اور بہت اس کو پرینٹ کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر بھی بتاتا ہوں نیو لائن تاکہ نئی لائن پہ جانے کے لیے پائی اس ایکول ٹو چونکہ یہ فلوٹ ہے اس لیے پرسنٹیج ایف ہو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے بعد وہ ویریابل کا حوالہ کنٹرول ایپ نائن رن کرتے ہیں دیکھیں پائی اس ایکول ٹو ٹری پوائنٹ وان پور زیرو 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 اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو صرف چونکہ ٹری پوائنٹ وان پور ہے تو میں بھی دو اشارہ تک اس کو پرینٹ کرنا چاہوں تو ڈاٹ ٹو اب رن کرتے ہیں دیکھیں پائی اس ایکول ٹری پوائنٹ وان پور